اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب دو سمیت ختم صاحب خریت ساؤں گے اور انجوئے کر رہوں گے اپنی لائف کو اللہ آپ سب کو ایسی ہستا بستا مسکوراتا رکھیں اور آپ سب مجھے اپنی دعا میں ایسی یاد کے دیرے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے آپ سب کے questions کے بارے میں شیڈو بائی مارکیٹ نے تھا crash کر گیا اب ہم کیا کریں اور آپ update دیجئے کیونکہ کل میرا ویڈیوز وغیرہ نہیں آیا اور کل میری classes بھی تھی تو classes بھی اٹھن نہیں ہوئی some of reasons میں نے گروپ میں آپ نے بتا دیا تھا اور تھوڑا سا problems تھا اس لئے میں نے اپنے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کیا sorry for that اور پھر classes بھی اٹھن نہیں کی آج پھر classes بغیرہ دیں گے تو سب سے پہلا سوال کے شہر ہوئی آپ ہم کیا کریں دیکھیں ہم نے بڑے عرصے سے coins hold کر کے رکھے ہیں اور hold کرنے کے بعد آپ ابھی ہم کیا کریں مطلب کہ مسلسل down جا رہے ہیں اور in fact ایک question یہاں پہ کہ cfx کے بارے میں مجھے call کر کے بتایا جا رہا تھا کہ بھئی کوئی یوٹیوپرز بول رہے ہیں کہ یہ ختم ہونے والا ہے یہ ہے وہ ہے فلانا ساری چیزیں اس طریقے کی نیوز وغیرہ اب آپ یہ دیکھیں ہر کوئی بھی coin آپ سرچ کریں گے یوٹیوپے solana rd&t cfx کوئی بھی تو آپ کو ایسی ویڈیوز بہت ساری ملیں گے جو کہ یہاں پر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہوگی کچھ کچھ نہیں ہوا ہوگا اور بس آپ کو پارٹیکولرلی کوئن کا بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اس ٹائم کون سے کوئن کے بارے میں زیادہ سارچیز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ سارچیز کیس کوئن کے اوپر ہو رہی ہیں وہ یہ چیز ڈیٹا نکال کے آپ کو کیا کرتے ہیں بڑا آسان ہے یہاں پر ٹرینڈنگ میں کرپٹو کا جو ہے کون سا کوئن زیادہ سارچ کیا جا رہا ہے تو پاکستانی عوام یا پھر انڈین کے لیے تو وہ اس ٹاپک پہ ویڈیوز بناتے ہیں آپ دیکھ بھی لیتے ہیں اوویسی بات ہے کہ آپ سارچ کرتے ہو کہ بھئی سی ایف ایکس کی پریڈکشن سولانہ کی پریڈکشن ایل ٹی سی کی پریڈکشن یہ ساری آپ سارچ کرتے ہو تو وہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا پینک کر دیتے ہیں لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کو پینک بلکل نہ کیا جائے آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کی جائے جتنی بھی آپ کو پوزیٹیو انفرمیشن ہوتی ہے جو مارکیٹ کی ساری سیچویشن ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھائی جائیں تاکہ آپ جو ہے اپنا لاؤس میں کوئی بھی چیز جو ہے اپنا سیل آؤٹ نہ کرو ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز آتا ہے جی بی ٹی سی کے بارے میں بی ٹی سی تو آپ کو پتہ ہے کیوں پم ڈمپ لگا رہتا ہے اس کا ٹھیک ہے پم ڈمپ جس طریقے سے ابھی فیلال کے لیے زیادہ ہی پم ڈمپ ہے اور یہاں پر دیکھیں دو دفعہ میجر کریشش یہاں پر دیکھنے کو ملے ایون کے تین دفعہ ملے اٹھائیس ہزار سے لے کے اٹھائیس ہزار چار سو سے لے کے پھر یہ ڈمپ کرنا سٹارٹ ہوا ڈمپ کرنے کے بعد پھر سے یہاں سے ستائیس ہزار چار سو سے پھر ایک ہزار کا ڈمپ یہاں پر نیچے لگا دیا پھر سے اس نے اپنا ڈمپ پھر سے واپس ریکوور کرنے کے بعد پھر سے لگا دیا اب سیچویشن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی پہلے تو امریکہ میں بڑے پھڑے چل رہے ہیں پھڑے مطلب کہ کبھی کوئی ایکچینج پکڑ لیتے ہیں کونسے ایکچینج پکڑ لیتے ہیں کرپٹو ڈاٹ کوم پکڑ لیتے ہیں بائنینس پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں پھر تب بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئنس کو سیکیورٹی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور بہت ساری چبلیں مارتے ہیں اب ہر ادارہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو بیٹ کروں اور یہاں پر یہ سچویشن چل رہی ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو میرے آئی ڈی اے کے مطابق میں جتنا سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ میری رائے سے بلکل غلط کیا اس کو کہتے ہیں کہ الگ بھی جا سکتے اور نہیں بھی مان سکتے اس چیز کو اتفاق نہیں بھی کر سکتے اس بات سے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیز میری نظر میں صحیح ہو رہی ہے یہ چیز میری نظر میں صحیح ہو رہی ہے ہاں تھوڑا سٹرگل ہوگا آپ کا یہ سمجھنے کے پانچ سے چھ مہینے تک سٹرگل ہو سکتا ہے آپ کا یا پھر دوہزار چوبیس تک سٹرگل ہو سکتا ہے یا وہی چھ مہینے پھر بھی آگئے تو آپ کا یہ سٹرگل ہوگا جب تک چیزیں کلیر نہیں ہو جاتی یہ چیزیں چلیں گی مارکیٹ میں آئیں گی اس کے بعد سارا کچھ سیٹل ہوگا سیٹل ہونے کے بعد پھر آپ کے کوئنز کو بوسٹ ہوتے ہوئے کوئی بھی نہیں روک سکتا کوئی بھی مائک اللہ یہاں پر نہیں روک سکتا لیکن یہ چیزیں ہونا لازمی ہیں آپ سی ایف ایکس کو دیکھ رہے ہو سی ایف ایکس اٹھارہ سنٹ پہ آگیا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوگے سی ایف ایکس ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کتنا ڈم کر دیا اب یہ ایسی چیز نہیں آپ دوسرے کوئنز بھی دیکھو یہاں پر بین بھی دیکھ لو میرے بھائی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھتا ہوں اتنا زیادہ نہیں پیچھے جانے کی ضرورت یہ دیکھیں آپ یہ کتنے دن کی بات ہے یہ ملہب کہ آپ کا آٹھ دن پہلے کی بات ہے دس دن پہلے گیارہ دن پہلے کی بات ہے پاچوا مائنہ تیس طریقہ آپ کا تین سو چودہ تین سو چودہ پہ آپ کا تین سو چودہ ڈالر پہ آپ کا یہ کوئن چل رہا تھا ابھی کہاں پہ چل رہا ہے ابھی دو سو چھتیس ڈالر پہ چل رہا ہے تو اس کا کیا ملہب ہے کہ یہ بھی بند ہو گیا ٹھیک ہے زبردست کوئن جو تیسرے نمبر کا کوئن تھا وہ یہاں پر نیچے آگیا ہے ایتھریم کی بات کریں اٹھارہ سو انیس سو پہ جا رہا تھا کوئن وہ بھی سیم ایزٹیز ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے انیس سو کو ٹچ کرنے والا تھا دو ڈالر یہاں پر کم تھے تو وہ بھی سیم ایزٹیز سہ دارہ سو پچاس پہ بھی چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ کوئی بھی کوئن اٹھا لو میں آپ کو کہتے ہوں کوئی بھی کوئن اٹھا لانا چلو سکیورٹی ڈیکلئر ہوئی ہے اب یہ بھی بند ہونے والا ہے ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے بارہ ڈالر کو ٹچ کر کے اوپر آیا بھی ٹھیک ہے اور سارے کوئن اٹھا کے دیکھ لو یہ کریش پوری مارکیٹ کے لیے ہے آپ پارٹیکلر ایک کوئن کو سرچ نہ کرو یوٹیوب پہ آپ اپنا مارکیٹ کے انیلیسز کی ویڈیو سرچ کر سکتے اپنا ایک دیکھو اگر آپ نئے آئے ہو کرپٹو کرنسی میں تو پہلی چیز کوئی بھی اگر پرانا ٹریڈر ہوگا اس سے کہو کہ یار کیا کرے ہم اس مارکیٹ میں اپنا سارا احساسہ جو ہے پچاس ہزار ہے پچاس روپے ہے جتنا بھی ہے آپ کے پاس جتنے بھی جتنے کے بھی کوئنس آپ نے خرید کے رکھیں آپ اس سے پوچھو بھائی کہ ہم کیا سیل کر دیں ہم لاؤس میں جارے سیل کر دیں ہم یہاں پر خدا کی قسم ڈیڑھ لاکھ روپے کے لاؤس میں ہوں ڈیڑھ لاکھ روپے چھوٹی ام آؤٹ نہیں ہوتی ہے فیلال ٹھیک ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کے لاؤس میں چل رہا ہوں اور میں بلکل فری بیٹھا ہوا ہوں کیوں بیٹھا ہوں میرا یہ ڈیڑ لاکھ ابھی کے لئے لاؤس نظر آ رہا ہے لیکن اگر مارکیٹ صحیح سٹیبل ہوئی اگر کی کیا بات ہے یعنی کہ تھوڑا سا رہنے دے تھوڑی سی مارکیٹ کو ٹائم دینا چاہیے جتنے بھی کیسز وغیرہ ان کو ٹائم دینا چاہیے ابھی تو چائنا ان ہوا ہے فیلال کے لئے اور یہ اگر آپ ٹائم دیں گے میرے بھائی آپ ان چیزوں کو ٹائم دیں گے تھوڑا سا ابھی میں ڈیڑ لاکھ لاؤس کر رہا ہوں آپ ہو سکتا ہے بیس ہزار لاؤس کر رہے ہو پانچ ہزار لاؤس کر رہے ہو ہو سکتا ہے پانچ لاکھ لاؤس کر رہے ہو مارکیٹ میں ٹھیک ہے بہت ساری بڑی بھی آمانٹ ہے آپ لوگوں کی تو جتنے بھی بندے لاؤس کر رہے ہو میری اگر باتوں کو یہ فائننشل ایڈوائز نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ابھی آپ لاؤس کر کے نکل جاؤ گے کہو گے پتہ نہیں میرے پیسے غرق ہونے والے ایسا نہیں ہونے والا تھوڑا ٹائم لگے گا میں نے جتنے پیسے لگائے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد جتنا میں نے اگر یہاں پر لگایا ہے ڈیڑھ لگ ابھی لاؤس میں چل رہا ہوں لیکن جس دن مارکیٹ کے یہ سارے ایشو سوٹ آؤٹ ہو گئے اس دن کے بعد آپ کا کرپٹو کرنسی میں بہت ہی اچھا پروفٹ ہونے والا ہے میں انفیکٹ یہ کوشش کرتا ہوں جتنے ڈالر ساتھ ہیں میرے پاس میں ڈپ میں بائے کرتا رہتا ہوں ابھی کیا اس کو کہتا ہے ایک سٹ پہ بھی آئے گا تب بھی میں اس کی بائے کرتا رہوں گا ایک سٹ پہ بھی آئے گا تب بھی میں بائیگ کرتا رہوں گا کیوں کہہ رہاہ intern میں آپ کو ون منت کا چارج دیکھ لیں اب اس کا ون منت کا چارج دیکھنے کے بعد یہاں پر دیکھیں دو سٹ پہ یہ کوئن تھا میرے بھائی دو سٹ پہ کوئن تھا آپ کا دو سٹ کے بعد کہاں تک پمک کیا یہ قوئن دیکھیں آپ کہاں تک پمکیا اٹھالیس سنٹ تک اس نے پمکیا تھا اٹھالیس سنٹ کا دو دو سنٹ کا کوئن اٹھالیس سنٹ پر چلا جائے میں آپ کو فور اگزمپل بول رہا ہوں میرے بھائی فور اگزمپل یہاں پر دو سنٹ آپ تین سنٹ پر آپ نے پکڑ لیا چھوڑے آپ نے دو سنٹ کو چھوڑے تین سنٹ پر آپ نے پکڑ لیا ٹھیک ہے ضرور پر 3 یہاں پر پکڑ لیا آپ نے ہنڈرڈ ڈالر کا بھی یہاں پر پکڑ لیا ہو میرے بھائی آپ نے اس کو جا کے تیس پر سیل آؤٹ کے آپ کو ایک ہزار ڈالر تک کا پروفٹ تو میں ڈپ میں بائنگ کر رہا ہوں آپ اگر مجھے فالو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اگر آپ کی مرضی ہے آپ اپنی یہاں پر چویس رکھ سکتے ہو لیکن جتنا بھی نیچے جائے گا اٹیس دس ڈالر کا بھی بائے کر رہے مارکیٹ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دینے والی کیوں بتا رہا ہوں کیوں کہ میرے بھائی یہ جیسی سوٹ آؤٹ ہو جائے گا آپ کے کوئنس اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کے بائے کر کے رکھیں میرے بھائی میری گارنٹی ہے کہ ایک لاکھ روپے کے کوئنس آپ کے تین لاکھ میں چلے جائیں گے چار لاکھ میں چلے جا سکتے ہیں کیوں ایک لاکھ کا لیا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی چھوٹی چھوٹی ڈپ میں بائے کرتے رہو دس ڈالر بیس ڈالر کی بائے کرتے رہو کرتے رہو ٹھیک ہے جب تک یہاں پر ڈمپ کمپلیٹ نہیں ہوتا وہاں پر آپ بائنگ کرتے رہو آپ کو جب بھی یہ کوئنس پروفٹ دیں گے جب بھی یہ اب جانے کی کوشش کریں گے تب آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہونے والا ہے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کوئی بھی کرنسی بیٹکوئن ایتھیریم بی این بی یہ چیزیں ساری ابھی ٹیمپریری ہیں اور یہ ڈمپ کتنا چلنے والا ہے آپ کا اگلے میں آپ کو انفیکٹ یہ ڈیڑھ بتا دے تو میں آپ کو ایف ایم سی کی میٹنگ کے بعد مارکٹ سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ایف ایم سی کی میٹنگ کے تین سے چار دن بعد یا ہفتے کے بعد آپ کے مارکٹ یہاں پر سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ سی پی آئی کی بھی ریپورٹ آنے والی ہے سی پی آئی کی تین دن باقی ہے اس کے بعد ایف ایم سی کی ریپورٹ آئے گی یہ آنے کے بعد میرے بھائی آپ کی مارکیٹ آہستہ آہستہ سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور پمپ کی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سٹیبلیٹی کی طرف چلی جائے گی اور آپ کو جتنا پروفیٹ چاہیے تھا وہ دے دے گی پروفیٹیبل ٹریٹس یہاں پر آپ جنریٹ کر سکتے ہو اپنے کوئنز میں لاس ریکاور ہو سکتا ہے کر سکتے ہو لیکن یہاں پر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہاں پر جو ہے اتنا تھوڑا سا پریشر بھی ہے وہاں سے آنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو پندرہ بیس دن کا ریلیف مل سکتا ہے تھوڑے کوئنز اپنا آپ جانے کی کوشش کریں گے لیکن اصلی پمپ پانچ سے چھ مہینے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ نے پینک نہیں کرنا دیکھیں یہ دین آپ کے بلکل گزر جائیں گے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ وہ والا پیسہ انویس کیجئے جو آپ چلا بھی جائے تو دکھ نہ ہو کیوں ہم یہ کیوں کہہ رہے تھے میں آپ کو سٹارٹنگ میں کیوں کہہ رہا تھا مارکیٹ نیوز پہ بہت زیادہ کر چلتی ہے نیوز وغیرہ کہ آپ یہاں پر اگر ایکچینج کیا اس کو کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں بھی کام کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ نیوز کتنا بڑا افیکٹ کرتے ہیں آپ کو نیوز وغیرہ دیکھنی پڑتی ہے اگر آپ سٹاک ایکچینج میں نہیں یہ وہاں پر جو لوگ جا کے وہ کرتے ہیں سٹاک وغیرہ خریدتے ہیں ان سے پوچھ لینا اگر آپ کے جاننے والے ہیں تو نیوز پر بھی ہمیشہ جو بھی سٹاک لیتے ہیں اس کی نیوز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے ای بیٹی سی کی نیگیٹیو نیوز آگئی تو بہت کریش ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا ڈومیننس کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے یہ تو ہماری کلاسز میں چلیں گے انشاءاللہ تو آپ نے پینک نہیں کرنا خدا آپ پینک نہ کریں پینک کریں گے تو آپ یہاں سے مارکیٹ سے بہت لوس اٹھا کے جا سکتے ہیں آرام تسلی سے چھوڑ دیں جو ہو رہا ہونے دیں آپ کو دکت والی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا پروفیٹ دیکھے جائے گی م میری کہ جب یہ بیٹی سی آہ تیس ڈالر کا تھا ایک سو چالیس ڈالر کا تھا تو تب اس کو کوئی بھی لیفٹ نہیں کرے ایون کے میں نے لیفٹ نہیں کرایا ہوا تھا ٹھیک ہے ایون میں نے لیفٹ نہیں کیا ہوا تھا اور میں یہاں پر وہ چیز نہیں تھا لیکن جس بھی بندے نے میرے بھائی ڈیٹھ سو سے دو سو سے اس کو پرچیز کیا تھا اور تھوڑا ہول کرنے کے بعد اس نے اگر انتر ہزار ڈالر پر ایک بیٹی سی سیل آؤٹ کیا تو وہ آپ پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے کیا ہ ہوا ہے یہ تو آپ اس چیز کو سمجھیں یہ کوئن آپ کے اچھا پروفٹ دیکھے جائیں گے آپ اس چیز کو نیگٹیف نہ لے کے جائے اور آپ بہت زیادہ بھی حد سے زیادہ یوٹیوب پر سیج کرنا بھی اپنے جو ایفٹس ہیں اپنے جو کوئنس ہیں ان کے خطرے میں ڈالنے کے لیے آپ اپنے پارٹیکولر ان لوگوں کو دیکھئے جو آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اچھی ہر ایرے غیرے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھنا یہاں پر بہت ہی نقصان دے ہو سک ہر بندہ کچھ نہ کچھ بولے گا آپ کو اچھا جو بھی اعتمادی یوٹیبر ہے چاہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ہی ویڈیوز دیکھو آپ دوسروں بندوں کی ویڈیوز دیکھو لیکن جو بندہ آپ کو اعتمادی لگتا ہے اس بندے کے جا کے اس کی نیوز دیکھو وہ کیا کہتا ہے وہ کرو ادر وائز ہر بندہ اٹھا کے کرپٹو کرنسی کی نیوز دینے لگے گا اور آپ کو پینک کریٹ کرے گا مارکیٹ میں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہی ہوگی اور آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ملا ہوگا اگر ملا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میری لاسٹ ویڈیوز نہیں دیکھئی تو ایک ٹاپ پر آرہی ہے ایک بوٹم پر آرہی ہے دونوں میں سے ایک دیکھ سکتے ہو انفرمیشن بیس پر ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نقصہ آنے والی ویڈیو پر تب تک لیے اپنے خیار رکھئے اپنے دوستوں کا خیار رکھئے خدا حافظ and always stay creative